بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبد المتین ہے میں 3D مارکیٹنگ سے پچھلے 7 سال سے منسلک ہوں ایز ایٹیم ہیڈ مارکیٹنگ کی ایک ٹیم کو ہیڈ کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہیں اس ٹائم گل مہر سٹی شنگریلا سٹی نیا شیرشاہ یہ ہمارے پاس پروجیکٹ ہیں جس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں گل مہر سٹی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جو بحریہ ٹاؤن سے گل مہر سٹی ایک سمارٹ سٹی ایک سمارٹ سٹی کا کنسپٹ گل مہر سٹی میں ہم لوگ لے کے آئے ہیں کہ ایک باؤنڈری وال کے اندر آپ کو ہر چیز مل جائے اس میں سپورٹس کامپلیکس بھی ہے ایڈوکیشنل کامپلیکس بھی ہے جم بھی ہے جم خانہ بھی ہے اس طریقے سے وہاں پہ ایک تین اکڑ کے اوپر ایک لیک ہے جیل بنائی گئی ہے ایمیوزمنٹ پارک ہے چار اکڑ پر تو اس پروجیکٹ کے اندر آپ کو ایک باؤنڈری وال کے اندر ہر چیز اویلیبل ملے گی جس میں سکول مسجد ہاؤسپٹل پارکس یہ تمام چیزیں آپ کو اس پروجیکٹ میں اویلیبل ملیں گی گل مہر سٹی میں گل مہر سٹی سمارٹ سٹی کے کنسپٹ پہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے اسلامی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کہا گیا ہے کہ جب شہروں کی آبادی بہت زیادہ بڑھ جائے تو آپ دوسرے شہر آباد کریں تو جو نیا کنسپٹ ہے اس ٹائم بہریہ ٹاؤن کے آنے کے بعد یہ کنسپٹ آیا کہ ایک ایسی پاؤنڈری وال جس کے اندر آپ کو ہر چیز مل جائے اور وہاں پہ آپ محفوظ بھی ہوں سنیچنگ سے دوسرے جو سٹریٹ کرائمز ہیں اس سے آپ لوگ محفوظ بھی ہوں آپ کے جان اور مال کی افاظت بھی ہو پاؤنڈری وال کے اندر سیکیورٹی کا سسٹم ہو جو گیٹ پہ پوچھا جائے کہ کہاں جا رہے ہیں کس سے ملنا ہے تو یہ تمام چیزیں اس کنسپٹ پہ تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ پروجیکٹ ہم لوگوں نے لاؤنچ کیا ہے جس کے اندر ہمارے پاس اسی گز سے لے کے ایک ہزار گز کے پلوٹس ہیں اور مارکیٹ ریٹ جو اس علاقے میں جو مارکیٹ ہے ان تمام پروجیکٹ سے ہمارے ریٹس کم ہیں جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو ہمارا پروجیکٹ ہے بیریہ ٹاؤن سے آگے ہے اس کے سامنے بیریہ ٹاؤن کے تھوڑا سا آگے ڈی اچے کا پروجیکٹ ہے اس میں اے آر وائی لگونہ اس میں لاؤنچ ہوا ہے جس کے اندر ایک اپارٹمنٹ کی قیمت ساٹھ سے ستر لاکھ روپے ہیں اسی طریقے سے جو اس کے آگے پروجیکٹ ہے ونڈر سٹی سیون ونڈر سٹی ہے القائم سٹی ہے یا ہمارے پاس جو کمانڈر سٹی ہے ان تمام پروجیکٹ سے ہمارے پروجیکٹ کے ریٹ کم ہے اور ہنڈر پرسنٹ ہمارے پاس جو پروجیکٹ ہے وہ لیگل پروجیکٹ ہے ایس ڈی اے سے اپروفڈ ہے اس کا لی آؤٹ پلین اس کے بعد ہیس کو کا اس کے پاس انو سی موجود ہے جو لائٹ کے لیے بجلی کے لیے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اس کی انو سی موجود ہے اس ایس ڈی سی کی انو سی موجود ہے وارٹر ڈوڈ کی انو سی موجود ہے اور سب سے اہم جو اس بی سی کی انو سی ہے وہ بھی موجود ہے تو ایس ڈی اے اور اس بی سی سے اپروفڈ ہے ہنڈر پرسنٹ لیگل ہے آپ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں یہ آخری موقع ہے ایک دو سال ہیں کراچی میں اگر کوئی پرچیزنگ کرنا چاہتا ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کے بعد جس طریقے سے ہمارا اس ٹائم سینٹرل شہر کی جو کنڈیچن ہے کہ وہ ہاتھ نہیں رکھنے دے رہا ہاتھ میں نہیں آرہا کروڑوں روپے میں پلوٹ کی قیمتیں ہیں اسی طریقے سے ایم نائن پہ اور دوسرے جو مضافات ہیں کراچی کے وہاں پہ بھی پلوٹوں کی قیمت اسی طریقے سے بہت زیادہ ہوگی جو ہم فیوچر میں جس کو سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ ہم اس کو پرچیز کرنے ہیں جن لوگوں نے آج سے بیس سال پہلے پرچیز کیے کراچی کے اندر ہمارا اوفیس گلشن مہمار میں ہے گلشن مہمار پندرہ بیس سال پہلے دو دو تین تین لاکھ روپے کے یہاں پہ پلوٹ تھے آج ایک ایک کروڑ روپے کا پلوٹ اسی طریقے سے یہ پروجیکٹ مضافات میں ہیں یہ بھی آج سے پندرہ سال پہ دس سال پہ اس میں بھی روپے کا پلوٹ تو آپ لوگوں کے پاس یہ موقع ہے اچھے پروجیکٹ ہے اچھے چھنے ہیں یہ دیکل پرپسٹ ہے تو آپ اس کے اندر تو اندر مست کریں رہائش کے پانچے ان سے بھی بہت اچھا ہے اندرسمنٹ پانچے اندرسمنٹ 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 رحاظ سے اگر ہماری باقی رہے تو اندرسمنٹ میں اس سب سے بیسٹ اندرسمنٹ ہے وہ پرپرٹی یا لینڈ یہ زمین کے اندرسمنٹ ہے جس کو آپ لیتے ہیں آج تک کبھی آپ نے یہ نہیں سنوگا کہ زمین کے کیمز نیچے آگئے زمین کی کمی تکیمت سمیشہ اوپر جاتی ہے ابھی کسی نے 5 لاکھ رکھ لیا ہے تو احسن ہی ہوا کہ اس کا پلوڑ 2 لاکھ رکھ اس نے ملوڑ پلوڑ بیچہ اس کا اور 20 لاکھ 25 لاکھ اس طریقے اس کا پلوڑ دیگی تو زمین کے اوپر انویسٹمنٹ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے بینک میں آپ کا جو پیسہ پڑھا ہوا ہے وہ دی ویلیو ہو رہا ہے وہ کی ویلیو کم ہو رہی ہے جو آپ کی برت ہے وہ کم ہو رہی ہے جو زمین پر انویسٹمنٹ ہے وہ آپ کو ایڈوان دیگی تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ